اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وظیفہ پاپچیل میں آج ہم آپ کا فرصو سواگت کرتے ہیں آج ہم آپ کو بتانے جانے کردے سے نجات پانے کا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے یعنی کہ کردے سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل صرف آپ کو ایک نام بولنا ہے یعنی کہ ایک نام ہی پڑنا ہے اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا بہت سرل وظیفہ ہے یہ وظیفہ میں پہلے بتا چکا ہوں چار پانچ مہینے پہلے میں نے یہ عمل بتا دیا ہے اور کافی لوگوں نے اس عمل کو کیا بھی ہے اور کافی لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور کافی لوگ تو کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ہم اس عمل کو کیسے کریں تو وہ لوگ بھی اس عمل کو ذرا سن لیں کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ فون آتے ہیں اس نمبر پر یہی فون آتے ہیں کہ آپ نے جو عمل کردے کا بتایا ہے وہ ہم اس عمل کو کس طریقے سے یعنی کہ دو تین دن میں کیسے کر کے پڑھنے تو وہ آپ پورا طریقہ سمجھ لیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ بیسہ نہ ہو جیسے ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ میں تھوڑا سا اس میں میں نے کچھ بتایا نہیں تھا تو وہی چیز میں سے زیادہ تر لوگ پوچھ رہے ہیں تو اگر آپ نے کسی سے کردہ لیا ہے آپ نے بینک سے کردہ لیا ہے آپ بہت زیادہ پریشان ہو آپ نے اپنی دکان کے لیے کردہ لیا تھا آپ نے اپنی کاروار کے لیے کردہ لیا تھا یا پھر آپ نے اپنے گھر کے لیے کردہ لیا تھا یا پھر آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے وہ پیسہ آپ کو باپس نہیں مل رہا ہے یہ عمل آپ کو سب کچھ دلوائے گا اگر آپ کو وشواس ہے بھروسہ ہے یقین ہے تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا عمل کس طریقے سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس وقت میں کرنا ہے وہ ساری بات اس ویڈیو میں دیکھتے رہیے گا اگر آپ جاتے ہیں کسی کا کردہ اتر جائے تو اس تک یہ ویڈیو آپ کا فرض ہے شیئر کر دیجئے گا اب دیکھیں آپ کو عمل کس طریقے سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس وقت میں کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ عمل آپ کو دیکھیں آپ کے سامنے تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے یہ درود پاک آ رہی ہے آپ دیکھ لیجئے گا اس کا ایک سکین شورٹ لے لیجئے گا آپ نے سکین شورٹ لے لیا اب آپ کو کرنا ہے کیا ہے یعنی کہ جو اللہ اس سمد یہ لکھتے آ رہا ہے اللہ اس سمد اللہ اس سمد ایک لاکھ پچیس ہزار بار یہی عمل میں نے چار مہینے پہلے بتایا تھا ایک لاکھ پچیس ہزار بار اب آپ یہاں پہ کنفیوند مت ہوئے گا کیونکہ پہلے میں تھوڑا سا نہیں بتا پایا تھا صحیح سے تو اب میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ ایک لاکھ پچیس ہزار بار سنیے گا اب یہ عمل کیسے کرنا ہے کس وقت میں کرنا ہے اب یہ ایک لاکھ پچیس ہزار بار آپ دو دن میں تو پڑھ نہیں پاؤ گے نہیں آپ پانچ دن میں پڑھ پاؤ گے نہیں ایک مہینے میں پڑھ پاؤ گے تو آپ کیسے کر کے پڑھ پاؤ گے ایک لاکھ پچیس ہزار بار تو آپ سنیے گا دیکھیں یہ عمل آپ جب سونے کے لیے جائیں یا پھر کس یعنی کہ اگر آپ نے نماز پڑھی نماز کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور آپ اگر سونے کے لیے جائیں تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اب آپ دیکھئے گا آپ کو کرنا کیا ہے یہ تذبیع ہے ٹھیک ہے سو ادانوں کی تذبیع ہے پوری ٹھیک ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے اس میں یعنی کہ یہ آپ چاہے دو تذبیع پڑھ لو چاہے تین تذبیع پڑھ لو چاہے پانچ تذبیع پڑھ لو ٹھیک ہے چاہے پانسو بار پڑھو چاہے دو سو بار پڑھو لیکن آپ کو ایک لکھ پچیز ہزار بار کمپلیٹ کرنا ہے اب وہ جتنے دن میں آپ کر سکو اتنے دن میں آپ کمپلیٹ کر لیجئے گا بس آپ کو یہ کمپلیٹ کرنا ہے چاہیں جتنے دن میں آپ چاہو اتنے دن میں کر لو اپ چاہیں ایک ہزار بار روڈ دے لی پڑھو چاہیں دو ہزار بار روڈ دے لی پڑھو وہ آپ کی مرضی آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا اس عمل کو کرنے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے چاہیں آپ اس کو دو مہینے میں پورا کرلو چاہیں تین مہینے میں کرلو چاہے پندرہ دن میں کرلو چاہے ایک دن میں کرلو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن لیمٹ اس کی نہیں ہے کہ آپ کو اتنے دن کرنا ہے ٹھیک ہے جتنے دن چاہو اتنے دن کر سکتے ہو اگر جو شکت بھی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کردے سے نجات پائے گا نہیں کردے سے چھٹکارا پائے گا اس کو پریشانی نہیں ہوگے دشمن اس کو ستائیں گے نہیں کوئی کسی طریقے کی کوئی پریشانی آپ کے سامنے نہیں آنے والی ہے تو آپ کس طریقے سے عمل آپ نے سمجھ لیا ہے اب اس کے بعد جو تین بار شروع میں درود پاک پڑا تھا وہی درود پاک آپ کو لاسٹ میں پڑھنا ہے یعنی کہ آخر میں پڑھنا ہوگا آپ کو یہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی جو بھی آپ کی پریشانی ہے آپ اس پریشانی کے لیے دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا کردہ بھی دور ہو جائے گا آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی جو گھر میں لڑائی چھکڑے پیدا ہو رہے تھے انشاءاللہ وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے آپ کو کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو میں نے آپ کو عمل پورت طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ کوئی بات ابھی بھی سمجھ میں نہ آئی ہو تو مجھے کمنٹ ضرور کیجئے کا تاکہ میں آپ کے وہ سوال کا جواب دے سکوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں انسٹاگرام پر بھی ایکٹیو بھی رہتا ہوں اور فیس بک پر بھی ایکٹیو بھی رہتا ہوں دونوں ہمارے ویڈیو کے دسکرپشن میں دونوں لنک ہے اس پر جا کر آپ کلک کر کر یعنی کہ ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک پر جا سکتے ہیں وہاں پر آپ ہم سے ڈالیکٹلی بات کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے کر دیتے نجات پانے کا وضیفہ لوگوں کو پتا چلے تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے کا چلیے دوستو میں نے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ